تو دوست ایک دوسرے کا بڑا دھیان رکھتے ہیں اس نے کہا کہ آج میں جہاں کچھ ہوں میں اپنے دوستوں کی وجہ سے ہوں ورنہ میں بہت ترقی کر گیا تھا لیکن مجھے زندگی میں پہلی دفعہ یہ پتا چلا کہ مریض سے بات کیسے کرنی ہوتی میں اس کے کام اس لیے کروں گا کہ یہ میرے کون سے کام کرے گا دوست کہنے کے بعد اس کو آزمائی سے گزارنا گناہ کے زمورے میں ہی آئے گی کم از کم تو یہ بیوی جو ہے یہ تو ہم خیال نہیں ہوتی جب بھی کسی محفل میں بیٹھو تو ایک فرقہ کم کر دیا کرو اپنا تو اگر تمہاری بھی تک جیب نہیں نہ کٹی تو اس کا مطلب ہے تمہارے اپنے سکھے کھوٹے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہے فٹ ہے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنیلٹی صاحب زیادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں آپ جی ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ اس دفعہ آپ آئے ہیں ماشاءاللہ ہاں بالکل آئے ہیں جی آپ کے نگر میں آئے ہیں جی آپ ہی کا نگر ہے جی سارے نگر جی اپنے ہی ہے جی الحمدللہ بس آج کا جو سوال ہے وہ دوستی کے اوپر ہے نا کہ دوستی حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ دوست وہ ہے جو خوشی کو بڑھا دے اور غم کو کم کر دے تو دوست کتنا ضروری ہے دوست یہ سوال بڑا ضروری ہے کہ دوست ہونے ہی کیوں ضروری ہے یعنی کہ ایک تو یہ بات ہے نے کہ دوست کیسا ہونا چاہیے وہ تو بات کی بات ہے پہلے تو یہ کہ دوست ہونا کیوں چاہیے تو سرکار کہتے ہیں سرکار واصف صاحب کے یہ اللہ تعالی نے انسان کی ودیت میں ڈالا ہوئے اس کی فطرت میں ڈالا ہوئے کہ وہ بغیر اپنی جنس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا آپ فرما دے تھے کہ جنت ہو اور دوست نہ ہو تو کہے گی جنت ہے جنت میں بھی آپ کو ساتھی چاہیے تو ساتھی چاہیے آپ کو اپنی کردار شازی کے لیے ساتھی چاہیے آپ کو آپ کی گفتار سننے کے لیے کوئی اچھی بات سننے کے لیے کچھ کہا کچھ سنا کچھ غم کا مداوا کیا کچھ بات کی ہے تو اپنی جنس کے ساتھ آپ یہ کر سکتے ہیں اور اگر وہ جنس موقع پر موجود نہ ہوتا ہے اس جنس کی یاد بھی وہی دوستی کا کام کر رہی ہوتی ہے سبحان اللہ وہ کہتا ہے انسان کبھی تنہا رات اندھیرے میں بیٹھا ہو اکیلا کرسی کے اوپر تو وہ کہنے کو تنہا ہوتا ہے پر تنہا نہیں ہوتا اس کے سامنے کچھ نہ کچھ دریچے کھل جاتے ہیں میمریز کے اور جب وہ ان میمریز میں ہوتا ہے تو وہ اس وقت وہاں کر سی پہنی ہوتا ہے وہ ان میمریز میں ہوتا ہے تو کہنے کو تنہائی ہے لیکن تنہائی نہیں ہے اور اگر کوئی ہے جس کو دوست کی ضرورت نہیں ہے تو وہ اکیلا یکتہ ہی ہے وہ خالق خود ہے وہ تنہائی اور وحدانیت صرف اسی کے پاس ہے باقی سب کو اپنے جنس کی کوئی نہ کوئی ایک اٹریکشن ہوتی ہے دوست کی اور وہ دوست جو ہے آپ کو کبھی اچھا ملتا ہے کبھی برا ملتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں آپ connected رہتے ہیں کہیں کہ والدین دوست ہوتے ہیں کہیں کہ گھر میں ہی کوئی دوستی بن جاتی ہے گھر سے باہر دوست ہوتے ہیں آپ کے official دوست ہوتے ہیں آپ کے محلے کے دوست ہوتے ہیں آپ کے college friends ہوتے ہیں آپ کے school friends ہوتے ہیں اور پھر آپ کے اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی filtration بھی چلتی رہتی ہے وہ ازراہ کہنا چاہیے مزاک ایک بات بنی ہوئی ہے بڑی مشہور اس نے کہا کہ آج میں جہاں کچھ ہوں میں اپنے دوستوں کی وجہ سے ہوں ورنہ میں بہت ترقی کر گیا بلکل ایسی ہے تو کئیوں کے دوست جو ہیں وہ وہ یار مار بھی ہوتے یاروں کو یاری کھا جاتے ہیں ایسے بھی ہوتا ہے لیکن وہ یار نہیں ہوتے وہ دوست نہیں ہوتے لکب ان کا دوست کا ہوتا ہے اس لیے دوستی کی جو ہے نا خالص ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ پہلے سے اٹریکٹ ہوتے ہیں کچھ دوست کے ساتھ کسی کے واقف کے ساتھ کچھ باتیں آپ کو اس کی پسند آتی ہیں کچھ اس کو آپ کی پسند آتی ہیں تو آپ کا ایک ریلیشن بن جاتا ہے سکرہ ویساں آپ کہتے تھے کہ دوست بنانے سے پہلے جتنی تم کر سکتے ہونا انکوائری کر لو اور دوست بنانے کے بعد اب اس کا گلہ جو ہے نا وہ جرم ہے اللہ تعالیٰ مت کہو دوست سرگاہ ویساں صاحب کہتے تھے کہ زندگی میں مختصر دوست رکھو جس کو کہتے ہیں نا دوست اس کو ملزوب کہتے ہیں دو ست دو سچے واہ سچے ہیں دو سچے جو ہوتے ہیں نا جی وہ ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص سے رہتے ہیں اور کچھ فریکونسی بھی ان کی میچ ہوئی بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں وہ ایک دوسرے کو ذرا کھلے طریقے سے بات بتا جائیں جس میں آپ سے زیادہ تو پہ تکلف کیا جاتا ہے کہ تم تمہارا یہ ہے ایک آپ کا لہجہ اس کے ساتھ فریکونٹ ہوتا ہے اور آزاد ہوتا ہے تو یہ دو سچے جہاں پہ ملتے ہیں نا جی یہاں پہ دوستی کا آغاز ہوتا ہے اور دوستی میں پہلا جو کام ہے نا جی وہ ہے کہ اللہ خود بہت بڑا دوست ہے سب سے بڑا وہ میں ابھی آپ کو ذکر کر رہا تھے کہ وہ اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے الودودوں کہ بڑا دوست ہے وہ آپ کا سب سے بڑا پھر وہ اپنی دوستی کو پھر قرآن میں بھی اسی طرح سے بیان کرتا ہے کہ اللہ اولیاء علیہم ولہم یخزنون کہ وہ اللہ کے دوست ہیں یہ اولیاء اللہ ولی جن کو کہا جاتا ہے یہ اولیاء کیا ہوتا ہے یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں اب دیکھیں کمال ہے اللہ نے بھی دوست بنا لیے ہیں تو وہ دوست تو ہم بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ایک درویش نے کہانی سنائی کہ وہ کھڑا ہوا تھا جی بازار میں اور کسی نے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو تو اس نے کہا جی میں لوگوں کی اللہ سے دوستی کروا رہا ہوں لوگ نہیں مان رہے کہ اچھا جی کچھ عرصے بعد دیکھا کہ وہ قبرستان میں کھڑا ہوا ہے درویش تو انہوں نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہو وہ نے کہا جی وہی کام میں لوگوں کی اللہ سے دوستی کروا رہا ہوں آپ اللہ نہیں مان رہے ہیں اس لیے جانے سے پہلے پہلے دوستی کو بھرپور طرح سے انجوائے کر لینا چاہیے اور اس کے ساتھ دوستی بنانے آپ نے جب آپ کو یہ بات آپ کے اندر آ گئی ہے کہ اب یہ اعتماد آ گیا ہے یہ یقین آ گیا ہے کہ ہم اللہ تعالی کی کریشن ہیں اس نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمیں بھیجا ہے وہ ہم سے محبت کرنے والا ہے وہ ہمارا رازق ہے وہ ہمارا مالک ہے وہ ہی عزتیں دینے والا ہے وہ ہی زندگی دینے والا ہے وہ ہی موت دینے والا ہے وہ ہی ہے جو آسمانوں سے پانی برساتا ہے وہ ہی ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے کب سے چلا رہا ہے پتہ نہیں کب سے چلا رہا ہے ہر ابتدا سے پہلے ہے ہر انجام کے بعد بھی وہی ہے تو جب وہ ہے ہی وہی تو اس کائنات میں اس سے زیادہ ضروری اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کو اپنا دوست بنائیں اور وہ دوستی کرنے کے لئے تیار ہے آپ ایک قدم بڑھائیں گے اس کی طرف تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کام جلدی ہو جائے گا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ دس قدم چل کے آگے آجائے گا وہ تو ہے ہی موجود یہاں پہ تو لہذا آپ نے ہی قدم بڑھانا ہے تو اس کی طرف سے تو کھل ہی آفر ہے کہ آؤ دوست بن جاؤ میرے تو دوست ایک دوسرے کا بڑا دھیان رکھتے ہیں یہی دوستی ہوتی ہے اس دوستی میں نا جی سب سے جو قیمتی چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتا ہے اعتماد آپ دوستی میں ایک دوسرے کے پر ٹرسٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو اندھا اعتماد کہ میں اپنے راز آپ کو بیان کر رہا ہوں اپنے گھر کے پروگلمز آپ کو بیان کر رہا ہوں تو کل کو اگر آپ کا دوستی آپ کی تشہیر کرنا شروع کر دے تو وہ کہے کا دوست ہے آپ کا آپ نے ایک رازداری میں اس کو بیان کی بات ہے دوست سمجھ کے اور وہ اگر کل کو کسی اور سے وہ بات کرے گا تو یہ تو دوستی نہ ہوئی دوست وہ ہوتا ہے جو پھر آپ کے ساتھ اسی طرح سے دوست آپ سے زیادہ آپ کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے آپ سے زیادہ لہذا وہ جب آپ کا خیال کر رہا ہوتا ہے نا تو پھر آپ پہ یہ فرض ہے کہ جناب وہ پھر آپ کا اعتماد کا جو لیول ہے وہ آپس میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے ساتھ کہانی چلنی شروع ہو جاتی ہے اور دو سچے لوگ یہ دو سچوں میں ہم جنس جو ہے نا وہ ہوتے ضروری کہ آپ کو احساس ہو اب لوگوں نے پیٹ بھی رکھی ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ ہمارا بڑا اچھا دوست ہے اب وہ ون سائیڈڈ کمیونکیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے اب میں دیکھا باہر گوروں کے ملک میں بیچارے آئیسولیشن کے مارے میں ہیں کوئی دوست نہیں ہے جس کے ساتھ وہ جا سکے ہیں کوئی سہر کر سکے ہیں کوئی بات دل کی بات کوئی محرم راز نہ ملدہ کی حال سناواں دلدہ کوئی محرم راز نہ ملدہ وہ محرم راز جو ہوتا ہے نا جو وہ آپ کا دوست ہوتا ہے آپ اسے راز بیان کرتے ہیں وہ آپ سے اپنے راز بیان کرتا ہے ایک آپ کا ٹرسٹ کا لیول دونوں کے اندر بلٹ ہوتا ہے اگر یہ درمیان میں آپ کا ٹرسٹ نہیں ہے نا تو پھر اس کا مطلب ہے دوستی نہیں ہے اور یہ جو آپ کی سنگت ہے نا یہ یہ تو بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے اچھا کہتے ہیں کہ man is known by the company keeps اب وہ جیسا وہ خود ہوگا اس کے ایرز کے اسی طرح کی مخلوق کٹھی ہونی شروع ہو جائے گی وہ کہتے ہیں لی آپ تاش کھول لیں نا چار بندے کٹھے ہو جائیں گے تو جیسی آپ company بنانا چاہیں گے ویسے اس طرح کے لوگ آپ کو کٹھے ہونے شروع ہو جائیں گے اب جس طرح کا مزاج آپ کا بن رہا ہے ویسے مزاج کے لوگ آپ کے پاس کٹھے ہونے شروع ہو جائیں گے مزاج کئی لوگوں کے بڑے شروع میں رنگین ہوتے ہیں تو ان کے ایرز بھی رنگینیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری چیز وہ محفل اسی طرح کی بنی ہوئی ہوتی ہے اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی مزاج بدل گیا ہے اب آپ کو رنگینیاں یہ ولی اچھی نہیں لگتی اب آپ تھوڑے سے کوئی شادی شدہ ہو گئے ہیں آپ کی ذمہ داریاں اور طرح سے ہو گئی ہیں یا آپ کا رجوع تھوڑا سا اللہ کی طرف ہو گئے یا کچھ اس طرح سے بات بن گیا آپ کو کتاب پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا یہ اکتب تو آپ کے ایرز گیت وہ اس طرح کی community کٹھی ہونے شروع ہو جائے گی آپ سے books پہ بات کرنے والے لوگ آ جائیں گے آپ سے روحانیت پہ بات کرنے والے لوگ آ جائیں گے آپ جم کرتے ہیں تو وہ آپ کے ایرز گیت اس طرح کے لوگ آ جائیں گے آپ لوگوں کی تشفیقی بات کرتے ہیں تو اس طرح کے لوگ آپ کے کٹھا ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ قدرت کا ایک فیصلہ ہے کہ جیسا آپ کیا ہے نا جی وہ ویسی آگے سے آواز بھی آنی شروع ہو جائے گی سرکار ویسا آپ کہا کرتے تھے کہ یہ دنیا جو ہے نا ایک گمبت کی طرح ہے جیسی آواز دوگی ویسی آواز تمہیں واپس ملے گی تو آپ بیسیکلی آپ نہیں ٹھیک ہونا ہے باہر دنیا کو نہیں ٹھیک کرنا جو کہتا نا کہ مجھے تو زندگی میں کوئی سچا نہیں ملا مجھے کوئی دوست ہی نہیں ملا زندگی میں وہ کبھی کسی کا سچا دوست رہا ہی نہیں ہے وہ سچا دوست کسی کا کبھی تھا ہی نہیں کیونکہ یہ دوستی جو ہے نا یہ تم نہیں ہے یہ دوستی میں ہے دوسرے کا گھلا کرنے والی زبان جو ہے نا جی وہ اپنے آپ کی شناخت نہیں کر رہی ہوتی وہ یہ نہیں دیکھ رہی ہوتی کہ میں کون ہوں میں نے کبھی کسی سے وفا کی ہے اس سے میں وفا کی مانگ رہا ہوں تو سرکار وائی صاحب کہتے ہیں کہ وفا تو ہوتی ہی بے وفا کے ساتھ ہے اب وہ کرنے والا اپنا کام کرتا جا رہا ہے اب وہ جیسا کام کرے گا اس کو ویسا ریزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا آپ کی فلٹریشن ہونی شروع ہو جائے گی کہتے ہیں کہ اگر آپ کا دوست جو ہے وہ آپ سے عقل میں بڑھا ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ اس سے اپنے علم میں استفادہ آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اپنے علم کو بڑھا سکتے ہیں اور اگر آپ کا دوست آپ کے منٹل ایکلیبریم کے برابر ہے بالکل تو آپ اس سے بحث مباعثہ کر کے تو دونوں اپنا اپنا علم بڑھا سکتے ہیں اور اگر فرض کی ہے آپ کا دوست آپ سے نکمہ ہے تو آپ اس کو علم دے کے اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں یعنی کہ دینا اپنے اس کو علم ہی ہے لیکن آپ جب دے رہے ہیں تو وہ جب ریورٹ بیک ہوتا ہے تو آپ کا علم بڑھا ہو جاتا ہے سباناللہ اگر آپ مخلص ہیں اور آپ کا دوست فرض کی ہے مخلص نہیں نکلا تو چلو غم کا توفہ ہی دیکھے جائے گا اور کچھ نہیں کرے گا تو وہ کہتے ہیں دھوکہ دے گیا مجھے غم زدہ کر گیا تو وہ سرکاویہ سب کے شیئر آگیا ہے کہ غم زدہ کائنات میں تنہا کون واسف علی ہے کیا کہیے تو وہ دوست جو ہے نا جی آپ کا ہر حال میں آپ کو کچھ نہ کچھ وہ دے کے جا رہا ہے تجربہ دے کے جا رہا ہے کبھی یا خوشی دے کے جا رہا ہے یا آپ کو علم دے کے جا رہا ہے یا غم دے کے جا رہا ہے یا تجربہ دے کے جا رہا ہے زندگی کے اندر اچھے برے حالات کے ساتھ جو جو چیزیں بن رہی ہوتی ہیں آپ دیکھیں کہ بچپن کے دوست اور طرح سے ہوتے ہیں جوانی کے دوست اور طرح سے ہوتے ہیں وہ بڑا آپ ہے کہ دوست کٹھے ہو جائیں وہ اور طرح کے دوست ہوتے ہیں اچھا کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے for lifetime چلتے ہیں وہ کہتے ہیں چڑی بڑی ہمارے بچپن کے دوست ہیں یہ والے سارے کے سارے تو وہ آپ کی روح سے بھی واقف ہوتے ہیں کہ یہ ہے کیا اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے کیا بات ہے اس کے ساتھ اور کیوں ضروری ہے آپ کو اگر آپ اپنی صفات کے پر غور کرے تو آپ کی ہر صفت کو ایک دوست کی ضرورت ہے آپ فرض کہیں جی آپ کا چہرہ ہے خوبصورت چہرہ ہے تو وہ چہرے کی تاثیر بھی ایک دوستی ہوگا جو بتائے گا آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے اگر آپ خوش گفتار ہے تو آپ کو سامے چاہیے سننے والا چاہیے آپ کو تو وہ سامے آپ کا دوست ہے ہے نہیں اور وہ کہتے ہیں سرکار ویسل نے کہا کہ اگر آپ خوبصورت ہیں تو آپ کا چہرہ مرکز نگاہ ہوگا دوست کی نظر میں سبحان اللہ وہ آپ کو دیکھ کے بتا رہا ہوگا آپ کا گلہ اچھا ہے تو آپ کو گلے کو بھی سننے کے لیے سمات چاہیے اور وہ آپ کا مخلص دوست ہوگا جو بتائے گا اچھا میاں یہ تھوڑا سا راگ ٹھیک کر لو اسلا کر جائے گا اسلا کر جائے گا کہیں نہ کہیں پہ سننے والا کان آپ کو چاہیے دیکھنے والی نگاہ چاہیے آپ کو اخلاص چاہیے آپ کی جو جو آپ کے اندر صفت موجود ہے نا اس صفت کا کوئی ریکنائز کرنے والا کوئی شخصیت آپ کو ایک چاہیے جو آپ کو اخلاص سے بات بتائے کہتے ہیں اصلی باتیں جو ہوتی نا وہ اکثر کڑوی لگتی تو جو اگر آپ کی جو صرف تعریف اور توصیف کی اوپر لگے ہونا خوش آمدی جس کو کہتے ہیں خوش آمد کی سرکات نے بڑی خوبصورت تعریف بتائی کہ جب خوش آمد کرنے والا یہ جان رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور سننے والا سمجھ رہا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے خوش آمد ہے اس کو کہنا خوش آمد آج کل تو بڑی قوم ہے نیجی قوم نہیں ہے بالکل کہ جہاں پہ تھوڑا سی جس کی ریکنیشن شروع ہوتی ہے انسان کی جاہے گلے سے ہے چہرے سے ہے آواز سے ہے گفتار سے ہے کردار سے ہے جہاں سے بھی ہے تو وہاں پہ اگر آپ کی وہ کوئی اخلاص والا سچا بندہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ کی گمرہی کے بہت بھرپور چانسز ہیں مجھے سرکار کا فکرہ یاد آگیا کہ دوست وہ ہے جو دوسروں سے تمہاری خوبی اور تم سے تمہاری خامی کرے گا وہ چھپکے سے آپ کے کان میں آ کے آپ کو اخلاص سے بتا رہے گا کہ یہ تمہارے اندر کوئی غلطی جال رہی ہے اس غلطی کو تھوڑا سا ٹھیک کر لو سبحانہ اللہ آپ کو وہ بات کبھی کبھی بری بھی لگتی ہے اب جس کو وہ بات بری لگتی ہے نا تو وہ پھر یہ سوچے کہ اس کے اندر پھر ابھی اصلاح کا موقع موجود نہیں رہا آپ کے دوست نے وہ کہتے ہیں کہ مولانا روم نے کہا نا کہ یہ جو بانسوری کی آواز ہے نا یہ مجھے ایسے لگتے ہیں میرے کسی دوست کی آواز ہے مجھے اتنی اپنائیت اس سے فیل ہوتی ہے آواز نئے ہے جس کو کہہ دے بانسوری کی آواز آواز نئے ہے جی یہ بانسوری کی آواز مجھے ایسے لگتے ہیں میرے دوست کی کوئی پکار ہے اب دوستی کا جس نے وہ لنکس چکھا ہوئے نا جی اصلی دوستی کا اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی آپ یہ اگر سوچیں نا کہ میرا جو فرینڈ ہے اس کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے وہ آپ کو کبھی نہیں ملے گا ہم کوئی ایک بات تیہ کر لو کہ یہ بات ہونا تو یہ میرا دوست ہے سکار ویس صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جی دوست کس کو بنانا چاہیے کیسے پتا چلے کہ اچھا دوست کیا ہوتا ہے اور اس کی شناخت کیا ہے کہ دوست کس کو کہے ہیں تو آپ نے کہا تین باتیں یاد رکھ لو اور اس کو فارمیٹ بنا کے تم اس کے بعد چلنا شروع کر پہلے غور کرو کیا وہ اپنے والدین کا عدب کرتا ہے سبحان اللہ دوسرا کیا وہ اپنے والدین سے جھوٹ بولتا ہے اور کیا وہ اپنے والدین کو دھوکہ دے رہے یہ تین باتوں کو تم اپنی زندگی میں نافذ کر لو جو اپنے والدین سے جھوٹ بول رہے ہیں تم سے سچ کہاں سے بولے اللہ اتبر ووہ ہے عدب کرنے والا ہے ان کا کہا ماننے والا ہے ان کو دھوکہ نہیں دینے والا ہے وہ تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی کرے گا اس کو ملو ڈھونڈو اس کا اس کے ساتھ دوست ہی کرو سبحان اللہ وہ ہے تمہارے کام کا آدمی اللہ اکبر بڑا فورمولہ ہے جی اللہ اکبر دیکھ لیں ہمارے اصل میں نا پرائیٹیز بہت چینج ہے ہم لوگ بناتے ہیں دوست پیسے والا اچھا سکار نے اس میں بھی بڑا خوبصورت بات کی بھی آپ نے کہا کہ اگر تمہارا دوست ہے پیسے والا تو وہ تمہیں غنی بنا سکتا ہے کیسے کہ تم اپنے دوست کے پیسے پر نظر نہ رکھو تو تم غنی بن گئے اور اگر تمہارا دوست غریب ہے تو اور اچھی بات ہے تم اپنے دوست کی مدد کرو اگر تم غریب ہو اور تمہارا دوست امیر ہے تو تم اس کے پیسے پر نظر نہیں رکھ رہے ہو تو تم غنی ہو اور اگر تم وہ تمہارا دوست غریب ہے تم اس کی مدد کر رہے ہو تو تم سخی ہو تو دوست آپ کو ہر حال میں یا غنی بنائے گا یا سخی بنائے گا کچھ نہ کچھ تو وہ کر کے جائے گا آپ کے ساتھ تو لیکن یہ دوست بنانے سے پہلے جو ہے بہت ضروری ہے کہ آپ نے کسی کو یوں سمجھے اپنا بینک اکاؤنٹ دے رہے ہیں ایپ ہر سارے جسا آپ کی راز ہیں بڑے قیمتی بینک اکاؤنٹ سے زیادہ قیمتی آپ کے راز ہیں تو جب آپ کسی کو اپنا رازدار بنا رہے ہیں تو ذرا ٹھوک بجا کے کریں کہ یہ میں نے اس کو کہا ہے دوست ہر آنے والے کو دوست نہیں کہہ دینا چاہئے سارے کٹھے اگر بیٹھے ہوئے تو سارے دوست نہیں ہیں اگر سارے ہم سفر چل رہے ہیں تو وہ سارے ایک ہی سفر پہ نہیں جا رہے ہیں کسی نے پنڈی اتر جانے کسی نے پشاور اتر جانے جو لوگ ہر کسی کو دوست سمجھ لیتے ہیں اور فلٹر نہیں کرتے اس کی وجہ سے دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں اور مطلب وہ یس مین یا کہہ لیں کہ نائس گائے سنڈروم کہہ لیں کہ بس ہر کسی کی ہاں میں ہاں میں لانا اور ہر کسی کو یہ سمجھنا کہ جیسے میں مخلص ہوں ویسے دوسرا بھی مخلص ہے دیکھیں کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا تو ویسے مسلمان کی شان ہے آپ دیکھیں کہ اس دور میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دشمن آتے تھے وہ کہتے تھے ہم ان سے سخت بات کیسے کریں یہ ہر ایک سے مسکرہ کے ملتے ہیں تو وہ تو آپ کی شان ہے کہ آپ ہر ایک سے اخلاق سے ملیں اچھی بات ہے اپنے آپ کو تہذیب کے دائرے میں رکھیں دوست کے ساتھ کبھی آپ لغو گفتگو نہ کریں کالی گلوچ والی گفتگو نہ کریں یہ ایک بڑا پاکیزہ رشتہ ہے اس کا بہت دھیان سے اس کو استعمال کرنا چاہیے کہ آپ اس کو اتنا بھی فرینگ مت کریں کہ وہ بڑی خوبصورت سے کاروائیس آپ نے ایک بات بتائی آپ نے کہا کہ دیکھو تعلقات میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے اچھے چل سکتے ہیں دنیا میں آپ نے کہا جس کسی کو بھی تم پہلے دن جس طرح سے ملے ہو اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ آخرے دن بھی تم اس سے ویسے ہی ملو اگر میں آپ کو ملانے میں وزیم صاحب کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں تو یہ تعلقات کی خوبصورتی ہے کہ جب بھی میں آپ سے ملوں میں اسی لہجے میں اور اسی مقام سے آپ کو ملوں یہ اس کی خوبصورتی ہے تاکہ وہ تہذیب وہ تمدل وہ اعتماد اور اس کی خوبصورتی ساری قائم ہے لیکن آج کل تو یہ جو نظر آ رہا ہے نا کہ لوگ کلوجر نہیں دیں ان کو فرق ہی نہیں پڑتا فائدہ لیا اور مطلب ان کے ذہن میں دور دکی نہیں ہوتا کہ چلو جب بھی ملیں تعلق نہیں رہا تو اچھی طرح سے جب بھی آمنہ سامنا ہو تو پرتپاک طریقے سے ہو لیکن جو دیکھا دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ میں اس کے کام اس لئے کروں گا کہ یہ میرے کون سے کام کرے گا لو بڑے لوگ اس میں اس گرفتار ہیں اس معاملے کے اندر کوئی میرے کام ہی نہیں آ رہا تو میرا کہہ کا کوئی رشتہ دار ہے یہ میرا کہہ کا کوئی دوست ہے اچھا دوست کہنے کے بعد اس کو آزمائی سے گزارنا گناہ کے زمرے میں گیا ہے کم از کم بھی کہ آپ نے دوست کہنے سے پہلے گزار لو آزمائیش میں جو گزارنا چاہتے ہو لیکن دوست کہنے کے بعد اس کو کسی آزمائیش سے گزارنا دیلیبریٹلی یہ بڑا جرم ہے یہ کام نہیں کرنا جو کرنا ہے پہلے کر لو جب کہہ دیا جب مان لیا سو مان لیا اب وہ جیسے کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو ہو سکتا ہے اس کو کوئی پرابلم ہو اس سے جا کے خاموشی سے بات کر کے پوچھو میں تو اس طرح سے تم سے توقع نہیں کر رہا تھا یا ایسی کیا بات ہو یہ ہو سکتا ہے وہ تمہیں کو بات ہی بتا رہے تم نے اتنا اعتماد کیا ہے اتنا تمہارے سال کے ریلیشن رہے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ یہ جو افیشل ریلیشنز ہیں نا ہم اس کو ذرا فرینکنس میں لے جاتے ہیں تاکہ ہمارا آفیشل ایٹموسفیر اچھا رہے دوست نہیں بنتے آفیشلی ٹھیک رہتے ہیں اسی طرح سے آپ کی ایک مسجد کی کمیونٹی ہے جب آپ جاتے ہیں تمام نمازی آپ کے ہر وقت آنے جانے والے وہاں کی جو لوگ ہیں محلے میں بھی آپ کو ملتے ہیں کبھی کبھی کٹھے نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کے مذہبی دوست ہیں وہ بھی بڑے اچھے ہیں چلیں اگر آپ نہیں آج جا رہے تو اس کو تشویش ہو کے ہمارے ساتھ ہر وقت کا نماز پڑھنے والا ہے خیریت ہے پوچھو چل کے ذرا واپسی پہ جائیں گے اس کے گھر جائیں گے بیل دیں گے پوچھیں گے بھئی آپ آج نماز کے لیے نہیں آسے گے خیریت ہے وہ آپ کو بتایا گا جی مہمان آگئے یا طبیعت خطنہ ساتھ آج گھر پہ پڑھ لی نماز میں نہیں کچھ بھی ایسی بار تو ہر اب مجھے یاد ہے ہمارے نا وہ ایم بی اے میں گروپ سٹیڈی ہوتی تھی گروپس بنا دیتے تھے تو ہمارے تقریبا ہر کورس میں الہد الہد گروپس ہوتے تھے کہ یہ آپ کا گروپ سٹیڈی ہے آپ نے کٹھے مل کے پڑھنا ہے تو ہماری انٹریکشن آپس میں بھی ہوتی تھی لڑکی ہیں لڑکی سارے کٹھے ہی ہوتے تھے سارے دوست ہی ہوتے ہیں وہ تو وہ آپ بیٹھ کے ان کے ساتھ کریں ان میں سے کچھ ہوتے ہیں جو آپ کے مزاج کے ساتھ آشنائی جن کی ہوتی ہے قریب کے لوگ ہوتے ہیں اور آپ سے باقی آپ کے جاننے والے ہیں اس کو دوست کا ٹائٹل نہیں دے سکتے آپ اس لیے قیمتی لوگ ہیں یہ کہ کم دوست رکھیں زندگی کے اندر جن کے ساتھ آپ اپنا شیئر کر سکیں دل کی بات بڑا ضروری ہے کوئی ہونا چاہیے زندگی میں جہاں پہ آپ جا کے اپنے آپ کو تھوڑا سا ذرا اچھا محسوس کر سکیں اپنے بوجھ دل کا کسی کے ساتھ کوئی شیئر کر سکیں اور ایسی جگہ شیئر ہو کہ جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بات میں نے اس کو بتائی ہے تو ایسے بتائی ہے جیسے کسی درخ کو بتا دی ہے اب درخ نے کسی کو نہیں بتا دی وہ اس کے پاس ہی محفوظ رہے گی وہ اب پتہ نہیں یہ واقعہ کیسے ہے لیکن سن رکھا ہے بزرگوں سے ایک دفعہ سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو اس کائنات کا راز بتا دیا دوستی بھی تھی نا آپ اس میں سبحان اللہ آپ مدینہ تو لیل میں ہے تو وہ باب لیل میں ہے ہے آپ کی ایک بانڈنگ بھی تھی مولا علی کے ساتھ من گنتو مولا فہزا علی ان مولا علی ہے تو آپ سرکارِ دولم نے مولا علی کو کائنات کا راز بتا دیا تو مولا علی کہتے ہیں وہ اتنا بھاری تھا کہ مجھے سمجھ جائے کہ میں یہ کس کو آگے آگے کس کو دوں میں آگے تو کوئی دینے والا تھا نہیں اس طرح سے جیسے سرکارِ دولم کے ساتھ آپ کے ایک ریلیشن تھا تو مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے وہ جا کے بات ایک ترخ کو سنا دی اور میرا دل ہلکا ہو گیا کہ میں نے یہ جو اتنا بوجھ اٹھایا تھا تھوڑا سا میں نے کسی کو آگے ٹرانسفر کر دیا تو تو وہ بات گزر گئی تو کچھ عرصے بعد سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں بزار سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک بانسری والے کو سنا کہ وہ بانسری بجا رہا تھا لیکن اس بانسری میں سے کائنات کا راز بیان ہو رہا تھا اللہ اکبر لیکن وہ ہر کان نہیں نہ محسوس کر سکتا وہ کہتا ہے راز تو وہ ہے کہ جو بیان ہو کر بھی راز ہی رہے تو کہتے ہیں میں نے وہ پھر پوچھا تو انہوں نے کہا جی میں نے ایک درخ کو باسن آئی تھی تو کہتے ہیں وہ اس درخ کی لکڑی کٹی اس کی بانسری بنی اور جب وہ بانسری میں جب وہ ہوا دی جاتی تھی تو اس میں سے وہ راز ہی بیان ہو رہا تھا اتنا قیمتی راز تھا وہ مطلب وہ درخ بھی اس کو کنٹین نہیں کر سکا وہ بھی اس نے بھی آگے پھیلانی شروع کر دی تو وہ کہتے ہیں جی وہ بانسری میں کٹھی کی گئی اس کو جلائے گیا کہ یہ راز جو ہے نا قیمتی راز ہے یہ ہر ایک نہیں اٹھا سکتا تو اتنے دوست قریب ہوتے ہیں کہ یہ والے راز بھی بیان کرتے ہیں آپس میں گھر کے کتنے مسائل ہوتے ہیں لوگ شیر ہی نہیں کر سکتے کہیں پر کوئی سچا مشورہ دینے والا نہیں ہے ڈاکٹر بڑا اچھا دوست ہوتا ہے اگر وہ ڈاکٹر ہو اس کا ہاتھ مریض کی نفس پر ہو جیب پر نہ ہو تو بلکل صحیح ہے جی تو وہ لوگ تو آج کل پہلے جیب پہ ہاتھ رکھتے ہیں بعد میں نفس پہ ہاتھ رکھتے ہیں ابھی ہمیں کچھ عرصہ پہلے ایک ڈاکٹر صاحبہ نے جوائن کیا اور سری منس کا ان کا پروگرام تھا جو بھی ہمارا ڈائیٹ ایک سائز معاملات چلے شفاہ تو من جانے بلہ تو جب وہ فال اوپ پہ آئی نا بہت خوش تھی اور شوگر بھی سٹیبل تو انہوں نے ایسی بات کی نا کہ وہ پھر میں نے ساری ٹیم کو پھر میں نے کہا کہ یہ دیکھیں اسلامباد کی ٹیم کو کہتی ہیں کہ میں ٹھو بھی در آئی نا چلو تری منس میں مجھے ریزلٹس ملے فرق پڑا لیکن مجھے زندگی میں پہلی دفعہ یہ پتا چلا کہ مریض سے بات کیسے کرنی ہوتی سبحان اللہ تو یہ جو تھا نا میرے لیے اتنا جو ہے وہ کمپلیمنٹ اتنا بڑا تھا نا پوری ٹیم کو میں نے کہا کہ یہ دیکھیں کہتے ہیں ابھی جب میں ہسپتال میں دیکھتی ہوں نا کہ کوئی ڈاکٹر اگر پیشنٹ سے سخت بات کر رہے تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ یہ کیسے بات کر رہے اور یہ تو بالکل صحیح ہے کہ رویہ کئی کئی ڈاکٹرز کے پاس آپ جائیں تو وہ اتنی محبت سے بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں آدھی تکلیف تو ویسے ہی دور ہو رہی تھی میری دادی امہ تھی وہ صرف ایک ہی ڈاکٹر کے پاس جاتی ان کا نا وہ ایک ہی تھا وہ ڈاکٹر بھٹی صاحب تھے جی ہمارے ادھر نا تو جب بھی امہ جی کی دادی امہ کی طبیعت تھوڑی سے بھی خراب ہونی یا دل وہ مجھے کہتی تھی رات کو نا اٹھ کے کہ میرے نا ہان کچھ ہو رہے دل کو کچھ ہو رہے تو میں نے کہا مہ جی کیا ہو رہا کہ پتہ نہیں کچھ ہو رہے ہیں میں اچھا وہ میں ان کے ساتھ پھر بیٹھتا تھا کوئی گف شب لگاتا تھا تھوڑی دے تو ان کی طبیعت بہال ہو جاتی تو کچھ بھی بات ہونے میں نہ تو ڈاکٹر پٹی کو لائے جاؤ وہ میں نے لال پیلی دوائیاں دیتے تھے وہ وہ میڈیسن اس طرح کی نہیں ہوتی تھی کہ یہ سن فلکس لکھ دیں تو یہ لکھ دیں گے وہ ان کی اپنی دوائیاں ہوتی تھی یہ پیلی پوڑی لے لیں یہ لال پوڑی لے لیں یہ پیلی سیرپ ہے یہ لال سیرپ ہے اور اممہ جی کو ایک انہوں نے نیوروی بیان کو ٹیکہ لگا دینا اتنا پرانا ہے نیوروی بیان جانا ہے تو اممہ جی بلکل حشاش بشاش آپ کا اچھا استاد آپ کا دوست ہے سبحان آپ اس کے ساتھ اپنی رازداری بیان کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کا راز رکھنے والا ہے اگر استاد سٹوڈنٹس کو اپنے دوست نہیں بنا رہے ہیں نا اور تو یہ پھر پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں یہ کون سی تعلیم دے رہے ہیں یا صرف کورس ہی کور کرنا ہر چیز کا نام ہے ایک دوست بھی بنانا بہت ضروری ہے شاگردوں کو اپنے قریب رکھنا اور ان شاگردوں کا اعتماد حاصل کرنا اپنی لائف کے اندر یہ استاد کی اچیفمنٹ ہے کہ وہ بچوں سے وہ اعتماد حاصل کریں یہ پوری دوستی کے اندر جو ایک چیز پیوٹ جس کو میں کہوں گا نا وہ ہے یہ اعتماد شخصیت سبحان اللہ اگر یہ اعتماد شخصیت نہیں ہے نا تو پتہ نہیں پھر کیا ہے کہ اگر آپ اب مجھے یاد ہے جی ایک دفعہ وہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تین لوگ بیٹھے تھے اور تینوں جب اٹھے اس میں سے ایک کا موبائل گائب تھا اب وہ شرم و شرمی ایک دوسری کی تلاشی بھی نہیں لے سکتے اتنے عرصے کا تعلق ہے ہمارا اور بیٹھے ایک ہی جگہ پر ہیں اور ایک موبائل گائب ہے تو بڑی پرابلم ہو گئی تو وہ سوچا کہ اچھا چلو موبائل قربان کر دو لیکن ان سے تعلق نہیں رکھنا اب کیا کہے تلاشی نے دس سال کا تعلق ہے ان کے ساتھ کٹھے بیٹھنے اٹھنے کا تعلق ہے تو وہاں سے آپ تھوڑا خود سے ہی فاصلہ کر لیں تو یہ بہت اعتماد درمیان میں کہ وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی چیزوں کی آپ سے زیادہ توجہ میں رکھتا ہے سبحان اللہ یہ ہے آپ کا دو کہ آپ نہیں ہے موقع پر موجود آپ کی چیز پڑی دیا ہے تو وہ آپ کی چیز کو آپ سے زیادہ توجہ میں رکھے گا کہ یہ غلط ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرو اے تم ادھر بھول گئے تھے یہ پکڑو کیا تم نے کیا دیان نہیں کرتے ہو چیزوں کا تو وہ چھوٹی چھوٹی آپ کی زندگی میں وہ بات آپ کو کوئی آکے بتائے گا کچھ سکھائے گا نہیں ہے ایک قومی سطح بھی ہے آپ کو بتاؤں مجھے زیادہ بات کہ آپ کہ جب یہ دوست بننا شروع ہوتے ہیں تو یہیں سے ملت بننی شروع ہوتی ہے کہ آپ کی پوری قوم اس وقت بنے گی جب آپ کا سارا ایک قوز کٹھا ہوگا مولانا روم نے کہانی سنائی کہ میں نے ایک دریاء کے کنارے دیکھا کہ ایک قبع اور ایک بگلا دونوں کٹھے پانی پی رہے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ تو دو جن سے ملکل ایک دوسرے کے دور دور تک آپس میں دوستی نہیں ہے یہ کٹھے کیسے بیٹھے میں ہیں تو کہتے ہیں جب میں نے جا کے دیکھا تو دونوں زخمی تھے تو دونوں کا قوز سیم ہو گیا تو یہ دوستیوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ قوز سیم ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو جب قوز سیم ہونے شروع ہوتے ہیں تو یہیں سے ہی پھر پوری ایک ملت بننی شروع ہوتی ہے شاید ہمارے معاشرے میں یہ دوستی کا فقدان بھی اسی لئے ہے کہ ہماری پرائیوٹ دوستی ہیں نہیں صحیح ہو رہی تو ملت کی دوستی ہیں کہاں سے ہماری شروع ہونی ہیں تو ہم تو چیزوں کو اس طرح سے ریکیگنائز کرنے والے تو اپنے غم کو اپنا دوست سمجھتے ہیں سرکھائی بائی صاحب کا وہ ایک شعر ہے بڑا خوبصورت آپ فرماتے ہیں کہ راہ فراق میں بھی رفی کے سفر رہا زخم جگر زخم جگر نے کام کیا ہے طبیب کا زخم جگر نے کام کیا ہے طبیب کا کہ وہ رفی کے سفر ہے راہ فراق میں فراق چل رہا ہے آپ کا یہ ہے وصال نہیں ہے فراق چل رہا ہے دور ہی چل رہا ہے تو وہ زخم جگر بھی آپ کا دوست بن جاتا ہے آپ کا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ رہنے ہیں اب اس نے آپ کے ساتھ آپ لے کے چلو اس کے ساتھ کے ساتھ تو یہ بہت زندگی میں جہاں جہاں پر آپ کو رکافٹے آئیں گے وہاں پہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرے دوست کدھر ہے آپ فرماتے تھے کہ دشمن کی جو اصل طاقت اس میں ہے کہ آپ کے دوست نہیں ہے اگر آپ کے دوست ہیں تو دشمن کی کیا مجال ہے آپ جنرل ٹرینر دیکھ لیں نا معاشرے میں وہ کسی ایک کا کوئی ہو جانا ہے پھڑا وہ فون کرتا ہے آؤ آج پھٹا بڑی گیاں پہ دو دوات کر لیں دوست سارے کٹے ہو جائے گے تو وہ کوئی ہو آپ کی زندگی میں کوئی تو ہو جو آپ کی وحشتوں کا ساتھی ہو مشکل وقت بڑا خوبصورت ہوتا ہے اللہ کے حوالے سے بھی کہ جو اللہ کا صحیح معنوں میں اپنا ہے نا وہ مشکل میں اللہ کے قریب ہو جائے گا اور مشکل وقت میں جو آپ کا سچی میں اپنا ہے نا وہ آپ کو ایکسپوز ہو جائے گا کہ وہ آپ کے پاس ہے بھی کہ نہیں ہے تو بڑا فلٹر کرنے کے لئے آتا ہے یہ غم یہ پریشانیاں یہ ساری باتیں ایویں نہیں آ رہی ہیں ان کے پیچھے بڑے راز چھپے میں اور بڑی زندگی کے اندر آپ کو سبق ملتے ہیں اپنے پرائے کا آپ کو سبق ملتا ہے کہ آپ زندگی میں کل لوگوں کے پیچھے چل رہے تھے ابھی تک آپ کا رجوع کی در تھا اور اپنے آپ کو تھوڑی سے نا ذرا اپنے آپ کا بھی جائزہ لینا شروع کریں کہ اگر آپ کو اخلاص نہیں مل رہا ہے تو شاید اخلاص کی کمی ہے آپ کے اندر ہی کہیں پہ پڑی بھی ہے سبحان اللہ آپ دوسرے کا گلہ کر رہے ہو تو ذرا غور کرو وہ گلہ کہیں آپ کے اندر بھی تو موجود نہیں ہے کہیں کہیں آپ دوسرے کی بے وفائی کا گلہ کر رہے ہو اب تمہاری اپنے وفا کی درگی ہے وفا تو ہوتی بے وفا کے ساتھ اللہ اکبر تو دوسرے کو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں کر رہا تو یہ دوستی وہ کا نام نہیں ہے تو کا نام نہیں ہے تم کا نام نہیں ہے دوستی میں کا نام ہے سرکار نے تو اتنا کلیر کر دی ہے نا کہ جو انسان بھی اپنی پریشانی کی ذمہ داری کسی دوسرے انسان پر ڈالتا ہے اس کی پریشانی کبھی ختم نہیں ہو سا کبھی نہیں میں بہت قریب قریب میں لوگوں کو دیکھا ہے جی کہ اپنی زندگی کے ہر فیلور کو دوسروں کے اوپر ڈالیں گے اس کی وجہ سے ہوا ہے یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے گھرے تمہیں نہیں نظر آ رہے کہ تمہاری بیچ میں وجہ کہاں گئی ہے ساری کی ساری تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ دوستی میں پہلا قدم آپ کا اخلاص آپ کا تو وہ ایک مجھے چھوٹی سی کہانی اور یاد آگئی کہ وہ کہتے تھے کہ وہ اللکھنو کے علاقے کے جیب کترے بڑے مشہور تھے تو وہ ایک بابے نے جیب میں ڈالے کھوٹے سکھے اور وہ شہر کی سہر کو چلا گیا تو سارا دن پھرتا رہا شام کو آکے سرائے میں بیٹھا تو آکے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالے تو سکھے موجود تھے اس نے کہا جیب میں نے تو بڑا سن رکھا تھا کہ یہاں کی جیب کترے بڑے مشہور ہیں تو میری تو کسی نے جیب نہیں کٹی تو سارا ایک بندہ بیٹھا تھا تو اس نے کہا صبح سے تین دفعہ تیرے سکھے میں نکال چکا ہوں تیرے سکھے کھوٹے ہیں تیری جیب کس نے کٹنی ہے تو اگر تمہاری بھی تک جیب نہیں نہ کٹی تو اس کا مطلب ہے تمہارے اپنے سکھے کھوٹے ہیں اگر تمہیں اصلی دوست نہیں نہ مل رہا تو اس کا مطلب ہے پرابلم تمہارے اندر ہے تمہارے سکھوں کے اندر پرابلم ہے اللہ جو ہے نا وہ گروہ کرانا چاہ رہا ہوتا ہے آگے بڑھانا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں مجھے وہ ایک موٹیویشنل سپیکر ہے گورہ اس کی نا مجھے ایک بات کہ ہر بچے کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو یہ ریالائز ہوتا ہے کہ اس کو بچانے کوئی نہیں آئے گا اس دن وہ بڑا ہو جاتا ہے کچھ بچوں کے پاس ایسا وقت نہیں آتا تو اس لیے وہ ہمیشہ بچے رہتے ہیں بلکل ٹھیک اور یہ دوستی میں جب آپ نے دوستی کا آغاز کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک چیز بڑی سوچنے والی ہے ایتیسٹ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا آپ اللہ کو ماننے والے ہیں وہ دنیا کو ماننے والے ہیں خوش نصیب ہے وہ جس کی مسافر سے دوستی ہو جاتا وہ تو مکیل ہے سیٹس یہ نہ ہو سیٹس نہیں سیٹس پہ کوئی اور آ جائے گا آپ کے بعد بھی مسافر سے بلکل سبحان اللہ تو ایتیسٹ پولیتیسٹ یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے اور ان کو دوست بنائیں بھی نہ اگر قرآن میں کہایا کہ یہud و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں تو مت بنائیں دوست مت ان کے ساتھ پروان چڑھائیں اپنے معاملات کو سکار کا فکرہ یاد آ گیا کہ جن کی عاقبت تم اپنے لئے پسند نہیں کرتے ان کی زندگی بھی اپنے لئے پسند نہ کرتے بلکہ ان کی تعریف بھی مت کرو یہاں تک آپ نے کہہ دیا کہ جس کی عاقبت تم اپنے لئے پسند نہیں کرتے اس شخص کی تعریف بھی مت کرو بڑی تعریف و توسیح ہو رہی ہوتی ہے جی لیکن اوپر کھاتے اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑنے ہیں سارے کے سارے تو مفاد دنیا سے جس نے لینے کی کوشش کی ہے نا وہ اس کو گمراہی کے سوا کچھ نہیں ملے گا میں اکثر کہتا ہوں نا کہ یہ الگوریتم چلتا ہے نا یہ یوٹیوب کا فیس بک کا سارے الگوریتم چلتے ہیں کہ جناب اس طرح سے کریں تو اس طرح سے آپ کے اور ویوز آنے شروع ہو جائیں گے اور باتیں بننا شروع ہو جائیں گی تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کا بھی الگوریتم ہے اللہ میں جس کی ہوا چلاتا نا اس ہوا کو پھر کوئی کوئی الگوریتم نہیں اس کو پگڑ سکتا ہے تو یہ اپنے زندگی میں نا یہ آپ جو ایتھیسٹ ہیں یہ اللہ کو نہیں مانتے بلکہ صرف دنیا کو مانتے اگر اس سے آپ دوستی کریں گے نا تو وہ چپکے سے دنیا کی محبت آپ کے دل میں بلکہ صحیح بات پولیتیسٹ یہ جو ہوتے ہیں بہت سارے جن کے خدا ہوتے ہیں ہندو جو ہمارے قریب میں ہیں جی تو وہ پولیتیسٹ وہ ہر چیز کا خدا انہوں نے رکھا وا ہے ہے نا جی انہوں نے وہ کالی ماتا بھی رکھی ہوئے تو سام بھی رکھا ہوئے تو ہاتھی بھی رکھا ہوئے تو چوہ بھی رکھا ہوئے تو جو جو ان کے ہیں وہ سارے گاؤ ماتا بھی رکھی ہوئے انہوں نے ہمارا ایک ہی ہے اب آپ یہ بات غور کریں جو تمہارے خدا کو ماننے کے لیے نے تیار وہ تمہارا دوست کہاں سے ہوگا جو تمہارے ماں باپ کو نہیں مان رہا وہ تمہارا دوست کہاں سے ہوگا جو تمہارے پیر کو نہیں مان رہا وہ تمہارا دوست کہاں سے ہوگا آپ دیکھیں آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم کسی سچے بزرگ کے پاس پہنچ گئے ہو تو اب تمہارا جو دوست ہے تو وہ تمہیں کہے کہ نہ پوچھے کہ بھئی تم کہاں جا رہے ہو اور یہ کیسے ہو رہا ہے سارا تو اس کا مطلب ہے نہ وہ تمہارے بھی یقین رکھتا ہے نہ تمہارے پیر پہ یقین رکھتا ہے ورنہ وہ پہلے تمہیں کہے کہ یار تم میرے دوستوں مجھے بھی ساتھ لے کے چلا وہ پورا وہ پروسس ہوتا ہے دیکھ رہا ہے لیکن مانتا نہیں ہے وہ کہاں سے دوست آئے گا مجھے وہ بڑی اچھی بات لگی ایک محترم حنیف رامے صاحب نے اپنی ایک دفعہ سپیچ میں بات کی اللہ ان کو غریق رحمت کرے تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مدت یہ لوگوں کو ملتا رہا بزرگوں کو تو میری بیوی کبھی میرے ساتھ نہیں گئی میں نے بڑی کوشش کی کہ یہ بڑے چھے لوگ ہیں چلاو ان کے ساتھ چلیں ان کو ملیں ان کی بات سنیں کہتے ہیں وہ نہیں کہتے ہیں پھر مجھے پسا چلا کہ میری بیوی جو ہے وہ سب کی محفلے ٹرنڈ کرنا شروع ہو گئی تو میں نے کہا اچھا چل تو نہیں تو میں بھائی سب کے پاس پہنچ گیا وہ کہتے ہیں پہنچا تو پہ پتا چلا کہ یہ کہانی یہاں پہ اور ہی چل رہی ہے کوئی ساری کی ساری تو جو آپ کے سفر کے خلاف ہے نا جی وہ آپ کے دوست نہیں ہے لہٰذا وہ سرکار کے بڑا خوبصورت فکرہ کہ ہم خیال لوگ ہم سفر ہو جائیں تو سفر آسان ہو جاتا ہے منزل آسان ہو جاتی ہے سبحان اللہ سرکار سے کسی نے پوچھا نا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے اس کے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ تب جب سارے مومن برابر ہو جائیں تو وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر مومن مومن کا آئینہ ہے تو اگر ہم کسی ایسے خیخ سے دوستی کر لیں گے جس کے آئینے میں ہم ایسے دنیا کی جھلک نظر آ رہی آخرت تو نظر ہی نہیں آ رہی وہ سرکار ایک قرآن کی آیت پڑھا کرتے تھے نا کہ تم میں سی لوگ ہیں جو دنیا کے طلبگار ہوں گے تم میں سی لوگ ہیں جو آخرت کے طلبگار ہوں گے تو یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے بلکل نہیں ہو سکتے اصحاب الجنہ اور اصحاب النار کیسے برابر ہو سکتے ہیں یہی پہ فیصلہ ہوا پڑا ہوئے دنیا کے اندر ہی ہونا باہر تو صرف اس کا اناؤنسمنٹ ہی ہے نا دی یہاں سے جانے کے بعد تو پورا کورس تو یہاں پہ سارا بیان ہو رہا ہے تو یہ کورس جب یہاں پہ بیان ہو رہا ہے تو یہ آپ اگر آپ کے قوز میں یہ چیز شامل ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد ایک کائنات ہے ایک معاملہ ہے آپ کو بلائے جائے گا اور پھر آپ کو ایک ازلی زندگی عطا کی جائے گی جو کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے سبحان اللہ ایک آنا ہے آخرت کا دن ہے نا جی اور اس دن تمام فیصلے ہوں گے اور سب کچھ ہوگا جی اور اس کے بعد آپ کو پھر ایک ازلی زندگی عطا کی جائے گا آپ کلمہ پڑھنے والے جائیں جنت میں جائیں سارے جائیں میرے بلو سارے چلیں میں انت کوئی اطراز نہیں گا میں تو کہہ دوں سارے میں کوئی اطراز نہیں گا سارے کٹھے خود تو پہلے پہنچیں دوسروں کو روکتے پھر رہے ہیں کہ اس نے جنت میں نہیں جانا یہ ٹکھنے سے اوپر چلا جائے گا تو نہیں جائے گا تو یہ کرے گا تو نہیں جائے گا بھیجنے والی باتیں کرو ادھر سب کے اندر امید پیدا کرو آپ امید والے ہیں اور ایک بدگمان ہیں دونوں کی دوستی کہاں سے چلے گی امید والے کٹھے ہو جائیں گے تو ان کی دوستیاں چلیں گی پروان چڑھیں گی رونکے لگیں گی محفلیں بنیں گی بدگمانی والے لوگ تو پہلے دنیا میں بھرے پڑے ہیں ہر چیز کے اندر بدگمانی پیدا کر دیں گے وہ پتہ نہیں صحیحی ہے کہ نہیں صحیحی ہے وہ کہتا ہے ایک وہ بڑا سچا قسم کا تھا پیر صاحب نے کہہ دیا کہ جناب جو یہ شخص پڑے گا وہ پانی کی اوپر چل کے جا سکتا ہے تو وہ اس نے دل سے مال لیا کہ یہ بات ایسی وہ کہتا ہے اس نے پڑا تو پانی کی اوپر چلے پڑا تو کچھ دن بعد وہ پیر صاحب نے کہا کہ آئیں جی وہ بکرییں چلانے ادھر چلتے ہیں تو وہ جانے لگا تو اس نے پڑا تو پانی بھی چلے پڑا انہوں نے کہا پیر صاحب آپ بھی ہیں میرا یہ یقین نہیں جو تیرا یقین ہے تیرا یقین تجھے سمندر کے پار لے جائے گا میرا یقین نہیں جب تک ہو گیا میں اس دریا کے پار نہیں جا سکتا زندگی میں جس کو گروہ کہتے ہیں گروہ آپ کا بہت اچھا سچا دوست ہوتا ہے وہ آپ آپ کا پورا ایک ایمان کا درجہ ہی کہلاتا ہے آپ کا جو استاد ہوتا ہے آپ کا گروہ ہوتا ہے آپ کا مرشد جو ہوتا ہے اگر یہ اس کے درمیان میں وہ والی اعتماد والی بات ہی نہیں ہے تو کاہے کو بیٹھ رہے ہو مٹھائی تو تمہیں مل جائے گی گھر چلو گھر جا کے بیٹھ جو یار کیا ہوگے سورہ کحف کی آیت ہے نا اس کا مفہوم ہے کہ اللہ جسے گمراہ رہے دے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے بجا اور اگلی آیت ہے اس کا مفہوم ہے کہ اللہ جسے گمراہ کرتا ہے تو اس کے اردگرد کو تم راہ بتانے والا نہ پاؤگے یعنی کہ اگر رہنما نہیں ہے نا تو گمراہی شرط ہے شرط ہے جی یعنی کہ کوئی دوست بلکہ وہ آیت ہے کہ تم اس کے اردگرد کوئی دوست یا راہ بتانے والا نہ پاؤگے یہ ایکزیکٹ آیت ہے دیکھ لیں یعنی کہ دوست کتنا ضروری ہے کتنا ضروری ہے جی اور رہبر کتنا ضروری ہے رہبر کتنا ضروری ہے تو یہ زندگی میں اچھا دوست دونے اپنے مزاج کا ساتھی بنائیں اس کو ساتھ لے کے چلیں وہ کمزور ہے تو آپ لے کے چلیں وہ آپ سے بڑا ہے تو چلو آپ اس کے ساتھ چل پڑے کوئی اپنے رستے کے ہم سفر ٹائپ لوگ کٹھے ہو جائیں وہ ایک بڑی مزاجیہ سی بات ہوئی مجھے کسی نے پوچھا کہ سرکار وائش صاحب نے کہا ہے کہ ہم خیال لوگ ہم سفر ہو جائیں تو سفر آسان ہو جاتا ہے تو یہ بیوی جو ہے یہ تو ہم خیال نہیں ہوتی میں نے کہا سرکار نے اس میں بیوی کا ذکر نہیں کیا کوئی دوست ہم خیال لوگ ابھی ہم خیال لوگ اگر آپ کی بیوی بھی بن گئے تو بہت اچھی بات ہے آپ کا روحانی سفر بھی چلے گا زندگانی کا سفر بھی چلے گا تو اگر نہیں ہے تو کمز کمہ آپ کے عورتوں ہیں نا ایڈز گیڈز کے دوست ہیں اور وہ ہم مزاج بھی ہو جائیں ایک طریق پہ چلنے والے لوگ ہوں ایک خیال پہ چلنے والے لوگ ہوں وہ لوگ کٹھے ہوں گے وہ خود سے ایک ملت بننی شروع ہو جاتی ہے اور وہ سارے مل کے ڈسین جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اسلام جو ہے نا جی وہ صرف کتاب شریعت ہی نہیں ہے مسلمانوں کے متفقہ عمل کا نام بھی اسلام ہے سبخان اللہ کہ سارے مسلمان مل کے اگر آپ فیصلہ کر لینا کہ یہ کام نہیں ہونا تو وہ کام آپ کی شریعت کا حصہ بن جائے گا سبخان اللہ لیکن مسلمان ہونا شرط ہے پیچھے والی گارنٹی بھی ضروری ہے نا عقیدہ ضروری ہے سارے ہم خیال لوگ اکٹھے ہوں تو یہ ہم خیال اکٹھا ہونا ہے دوستی کی ابتدا ہے اس میں اعتماد کی فضا آتی ہے ہم نے تو چھوٹی چھوٹی جگہوں پر اتنے اختلافات ڈالیئے ہیں کہ شاید دوستی ہوتے ہوتے بھی نہ ہو سکے ہماری ایک آمین اونچا کہہ دیتا ہے تو دوسرا اس سے اس بات پر لڑ پڑتا ہے کہ تم نے آمین اونچی کیوں نہیں کہ تم نے خفی کیوں کیوں کہی ہے ایک کہتا ہے وہ ٹکھنے سے اوپر کرو تو ایک کہتا ہے کہ نہ کرو ایک کہتا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو ایک کہتا باندھ کے پڑھو وہ نماز اللہ کی پڑھنی ہے تم نے اللہ قبول کرنے والے دنیا سے اس بات کا ریزلٹ کیسے لے رہے ہو تو مطلب اتنا علج بیٹھے ہیں نا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر میں کلینک پر بیٹھا ہوتا ہوں گفتگو سٹارٹ ہوتی ہے بات چیت ہوتی ہے اور آخر میں جو ہے پتہ یہ چلتا ہے کہ جیسے ہی وہ گفتگو اینڈ ہوئی تو آخر میں پوچھتے ہیں ڈاکر سی ماشاءاللہ سے آپ اہلِ تشی ہے یا اہلِ حدیث ہے میں پھر سر پگڑ گا اہلِ حدیث اہلِ تشی دیوبندی بریلوی یہ سب میں سن چکا ہوں یہ نہیں کہ وہ ہر بندہ اپنے کی یہ نہیں کہ اس سے میں نے کس حد کی دوستی رکھنی ہے اور اس کی بات کتنی سننی ہے یہ میں فیصلہ کروں گا اس کا عقیدہ جاننے کے بعد کیا مسلمان ہونا عقیدے کے لئے کافی نہیں شاید اب نہیں ہے یہ دنیا کے اندر اس طرح کی ہی ٹرینڈز بن گئے میں کہ کلمہ گو ہونا کافی نہیں رہ گیا حالانکہ یہی بات کافی تھی سرکارید علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا یہی تو اب راب نے پتہ کیا ہے پرابلم اس کے اندر سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم کتاب کا لکھا ہوا کلمہ پڑھے ہیں ہمیں کسی نے پڑھایا ہے نہیں سبحان اللہ لکھاوا تو ہم پڑھی نہیں سکتے جب تو کوئی پڑھائے رہا جب تک کوئی پڑھائے نہ وہ لکھاوا تو کرسٹن بھی پڑھا ہے کرسٹن ٹیچر مسلمان بچوں کو کتاب سے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے یہ ایسے ہوتا ہے اس سے وہ مسلمان نہیں ہو رہا جب تک یقین نہیں ہے نات تو ہندووں نے بہت لکھی ہے سکھوں نے لکھی ہے لیکن عقیدہ نہیں آیا کہاں سے دوستی ہوگی تو یہی تو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ وہ کتاب سے جو کچھ پڑھا ہے نہ وہ کچھ کر رہے ہیں کتاب 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 کی رٹ لگائے کتاب کتاب سے فرق ہے اس لئے دوست دوست سے بھی فرق ہوتا جا رہا ہے جب تک وہ پیچھے سے کوئی پڑھانے والا کلمہ پیر پڑھایا باہوتے میں صدا سہاگن ہوئی وہ کوئی پڑھانے والا ہو آپ کے دل پر اس کا نزول ہوگا تو آپ کے اندر وہ بات نکلے گی جو کلمہ کی تحصیر ہے جس کی یہ فیت آپ اللہ کو دوست بنانا چاہ رہے ہیں ولی اللہ آپ بننا چاہ رہے ہیں اللہ کے ساتھ دوستی کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو اس کی بات پر فیت نہیں ہے مجھ سے جب کوئی فرقہ پوچھتا ہے یہ تو اس کا جواب میں ہی دیتا ہوں کہ ہمیں ایک تو سرکار حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کا یہ فکرہ کہ فرقہ حق پرست نہیں ہو سکتا اور میں کہتو ہمیں حکم ہے کہ جب بھی کسی محفل میں بیٹھو تو ایک فرقہ کم کر دیا کرو اپنا تو یہ نہیں کہ جب سارے دوست ہم خیال اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ جب اس فرقہ واریت کو بیچ میں سے نکال دیں گے تو خیر ہی خیر برکت ہی برکت رہی کتنا اثر پہلے کی یہ بات ہے فرقوں کی ہماری شاید دوستی ہیں بھی نا اس وجہ سے تھوڑے تنزل کا شکار ہیں کہ یہ فرقہ پرستی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے دوستوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے ایک مسجد میں جانے والے دوسری مسجد میں جانے والے کیسے دوست ہوں گے آپس میں یہ کونسی دوستی ہے اچھا چل یہ ایسے کر لیتے ہیں آج تو ہماری مسجد میں نماز پڑھ لے میں کل تیری مسجد میں نماز پڑھ لوں تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے میں ہاتھ کھول کے پڑھتا ہوں چل آج تو ہاتھ کھول کے پڑھ لے اللہ کی نماز پڑھو پہنچو اللہ کے پاس اس کے ہاں عقیدتوں کا نیتوں کا پھل ہے سارے کا سارا تو ہم لوگ تو اتنے رجڈ ہو چکے ہیں ان چیزوں کے بیچ میں کہ شاید ہماری دوستیاں اب بڑی مقید ہو چکی ہیں ان چیزوں کے بیچ میں تو کھولیں تھوڑا سا اپنے آپ کو کھولیں ٹرسٹ کرنا سیکھیں لوگوں کے اوپر ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے اس لئے کہ دھوکیں بڑے مل گئے ہیں ہمیں ہر بات کے اندر چونکہ سچا نہیں نہ مل رہا اور شاید ہماری اپنی سچائی بھی کام ہوتی جا رہی ہے اس وجہ سے ہمیں بھی سچائی ہمارے اپنے سکھیں بھی تھوڑے سے کھوٹے ہوتے جا رہے ہیں پڑے پڑے ہم چلائی نہیں رہے زنگ لگ رہے ہوں وہ تھوڑا تھوڑا سلانا شروع کریں کوئی بات کریں کوئی ٹکسال صحیح ہو جائے گی آپ کے سکھوں کی بھی تو بس فیت اللہ پہ فیت اللہ کے حبیب پہ فیت اور اللہ کی مخلوق پہ فیت آپ کرنا شروع کریں آپ کے گرد سچے لوگوں کا جو ہے نا وہ دہرہ بڑھنا شروع ہو جائے گا آپ لوگوں کے اندر جیسے جیسے امید پیدا کریں گے لوگوں کے اندر اتنا مسترسٹ ہو چکا بھائے کہ باپ بیٹے پہ نہیں اعتماد کر رہا بیٹا باپ پہ نہیں اعتماد کر رہا بیٹی پہ نہیں اعتماد کر رہی بہن بھائی ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کر رہے ایک عجیب ترہاں کا جو ہے نا وہ کیاس مچا رہے جیسے سچی باپ بتاؤں تو بہت مشکل ہے جتنی سہولت سے بچپن میں بھائی بہن ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں بڑے ہو کے نہیں رہتے ہیں وہ سہولیت ختم ہو جاتی ہے اس لیے کہ اپنے اپنے مفادات اپنا اپنے دماغ اپنی اپنی بات ساری چلنی شروع ہو جاتی ہے تو اللہ سے مانگے فیت مانگے کہ یا اللہ یقین دے اور ہمیں اپنے سفر کے ساتھ ہی عطا فرما تاکہ ہم ان کی کمپنی کے ساتھ تیرے سفر کے اوپر آہستہ ایسا خوش خوش چلتے چلتے پہنچ جائیں وہ داتا صاحب نے ایک کہانی سنائی کہ جا رہے تھے حج کرنے رست میں آگے ڈاکو تو ڈاکو نے کہا جو کچھ ہے نکال دو تو سب نے جو کچھ تھا نکال کے دے دیا ڈاکو نے کہا کہ دوبارہ تلاشی لو کسی کا کچھ ریج نہیں گیا تو وہ جو میرے کاروان تھا نا اس کی خفیہ جیب سے نا کچھ پیسے نکلائے اللہ دہ سے چھپے ہوئے تو اس نے کہا یہ میرے کاروان کہ تو پہلے قتل کرو تو داتا صاحب نے کہا کہ یہ ہمارا رہبر ہے ہم اس کے بغیر کیسے سفر کریں گے آپ اگر اس کو ہی قتل کر دیں گے تو انہوں نے کہا وہ سچوں کا جھوٹا میر کیسے ہو سکتا ہے یعنی کہ باقی سب نے پیسے پورے پورے دیئے میرے کاروان چھپا گے رکھے سچوں کا جھوٹا میر کیسے ہو سکتا ہے وہ کہا ہم ڈاکو شاکو کوئی نہیں ہے ہم تو یہ تمہارے جنہ اس کو صاف کرنے کے لیے ہیں اسلاح کے لیے ہیں کہ سچے سچے ہو کے چلتے جائیں گے تو سچے سچے جو ہو کے چلتے جائیں گے ان کا حافظ خود خدا بھی ہوتا ہے تو یہ بات جو اللہ کی طرف سے ہر چٹھی کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں نا ان کی زندگی میں سچے لوگوں کی کمی نہیں ہے ان کے پاس سچے دوست بھی ہوں گے اچھے لوگ بھی ہوں گے اچھی کیفیات ہوں گی اچھے روابط ہوں گے اور ایک اجالہ سا رہے گا ورنہ بہت تاریکی ہے ڈاکو شاہب اتنی تاریکی ہے کہ کوئی تو دیو جلانے والے بھی ہوں پہلے اتنے اختلاف پیدا ہو چکے ہیں یہ دوستی کے ایسی چیز ہے جو آپ کی زندگی میں کوئی روشنی پیدا کر سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس روشنی سے آشناس کرائے روشناس کرائے کہ ہم اس کی چیز کو پہچانے اس کی عدت کو پہچانے اس کی چیسٹیٹی کو پہچانے اور اس کے اوپر اعتماد کرنا سیکھیں زندگی کے اندر اور فارمولہ سرکار جو بائی صاحب نے بتا دیا ہے اس فارمولے کو بیس کریں کہ یہ غیر مذہب دوسری خیال کے لوگ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے ایتھیس نہیں ہو سکتے حنود و نصارہ کو قرآن نے کہہ دیا آپ کے دوست نہیں ہو سکتے یہود و نصارہ کو تو یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے یہ حنود آپ کے دوست نہیں ہو سکتے آپ کے خدا کو نہ ماننے والے آپ کے دوست نہیں ہو سکتے آپ کے والدین کو نہ ماننے والے آپ کے دوست نہیں ہو سکتے اپنے والدین کا عدب نہ کرنے والے آپ کے دوست نہیں ہو سکتے جن کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو میرے والدین ہیں یہ ربوبیت کا مظہر ہے اس رب کی ایک صفت ہے ربوبیت پالنے والا تو اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو دیکھا اور انہیں نہ مانا تو رب کو کیا ماننا ہے تو وہ جو ماننے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑھائیں روابط بڑھائیں تاکہ زندگی کے اندر خوشبو پیدا ہو کوئی روشنی پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی دوستیاں عطا کرے جزا کرنا خیر میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو کمنٹ کر کے ضرور ہم سے شیئر کیجئے گا پھر ہم اسی کو رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ